او بی ایس کہانی نمبر دو پاپ پارا سنسارا ویچے آونا پرماتما نے مارد اور جوانس ایک دوجہ ساتھے راؤنے خاتر بنایا سیو تیس سندر بگیچے ویچے خوشی خوشی رہو تھے پرماتما نے یہ بگیچہ تینا خاتر بنایا تھا تیسہ میں کوئی ٹالے نہیں ہویا کرو تھے اور سیو نانگے رہو تھے پر پھیل تینا خیش گللر کوئی سربندگی محسوس نہیں ہو تھی کیونکہ تیسہ میں سنسارا ویچے پاپ نہیں تھا سیو تیسہ بگیچے ویچے کمیہ پھیریا کرو تھے پر پرماتما ساتھے گللہ کریا کرو تھے پر تیسہ بگیچے ویچے ایک سانپ تھا سی سانپ بہت چلاک تھا تی نے جوانسا تھے پوچھیا کیا پرماتما نے تُسا کے سچے بولاکھیا کیا اس بگیچے ویچے کیسے ڈالیا را پھل نہیں کھانا تیسہ جوانسا نے اتر دیتا پرماتما نے آسا کے بولاکھیا کہ تُسے اچھے برے گیانواری ڈالیا کے چھڑی کے کہ اس بھی ڈالیا رہ پھل کھائی سکو پرماتما نے ایسا کہ بولا کہا کہ اگر تُسے اچھے برے گیانواری ڈالیا رہ پھل کھایا یا چھویاں بھی تو تُسے ضرور مر جانے تیس سامپا نے جوانسا کے اتر دیتا یہ سچ نہیں ہے تُسے نہیں مرنے پرماتما کے پتا ہے کہ جیئے تُسے سے پھل کھانا تُسے پرماتماری طرح بڑھ جانے اور تیسری طرح اچھے بورے کے سمجھنے لگ جانے جب تیس جوانسا نے دیکھیا کہ تیس ڈالیا رہ پھل کھانے کی بہت سوادشت اور دیکھنے کے سندر دیکھو ہے سی بھی بودھی مان بڑھنا چاہا تھی تیسانسے پھل توڑی کے کھائیلا پھر تیسانسے پھل آپ نے کروارے کھے بھی دیتا جو تیسارے ساتھے تھا اور تینے بھی کھائیلا پھر کیا ہوا کہ تیس ڈالیا رہ پھل کھانے تے باد ایک دم تینہ رہا کھیا کھولی گیا اور تینہ کھے احساس ہوا کہ یہاں سے ننگے تھے تیتھے باد تینہ نے پتے جوڑی جوڑی کی تیجرے ٹالے بڑھنایا اور تیجرے ساتھے اپنا سریر ڈکنے رہی کوشش کیتی تیب آدم اور تیجرے کارواری نے بگیچے بیچے کم دے پھر دے ہوئے پرماتماری آواز سونی اور سیو دونوں پرماتما تے چھپی گے تیب پرماتما نے آدمی کھے آواز لگائی آدم تُو کہی ہے آدمی نے اُتر دیتا میں بگیچے بیچے کم دے پھر دے ہوئے تیری آواز سونی اور آؤں ڈرگا کیونکہ آؤں ننگا تھا اور ایج کھا تراؤں چھپی گا پھر پرماتما نے آدمی تے پوچھیا تاکھے کی نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تیسے پھل کھایا جس پھل کھانے کے میں تاکھے منہ کتی تھی آدمی نے اُتر دیتا تیب جو مکھے یہ جانس دے رکھی ایس جانسہ نے مکھے سے پھل دیتا تیب پرماتما نے جانسہ تے پوچھیا تیب یہ کیا کیتا جانسہ نے بولیا ہوں ساپا نے بہکائی پرماتما نے ساپا کھے بولیا تاکھے سراہ پہ تُو اپنے پیٹا رے بل چالیا کرنا اور تیب مٹی چاٹیا کرنی تُو اور یہ جانس تُو سے ایک دوجہ تے نفرت کرنی تیری آؤلادہ نے اور ایس جانسہری آؤلادہ نے بھی ایک دوجہ تے نفرت کرنی ایس جانسہری آؤلادہ نے تیرا سیر کو چڑنا اور تیب تیسری ایڑی ڈانسہ نی تیب پرماتما نے جانسہ کھے بولیا تیرا اپنے بچے کی جانم دینا بہت پیڑ دائک ہونا تیر اپنے کروالی ری لالسہ کرنی اور تیرے پاند پورا ادھکار رکھنا پھر پرماتما نے آدمی کھے بولیا تیرے اپنے کروالی ری گل سونی اور میرا عدیش نی مانیا ایس خاتر جمین سرابید ہوئی گی تاکہ کھانے کھے انا جوگانے خاتر بہو زیادہ میند کرنی جرور دھونی ایب تُو مری جانا اور تیرا شریر ماتیا بیچے ملی جانا تیس آدمی نے اپنے کروالی ری ناو حوا رکھیا جیجرہ مطلب ہے جیون دینے وڑی کیونکہ اسے سب برادری ری آم ماں ہونی اور پرماتما نے آدمی کھے اور ہاو آکھے جانوارا ری کھلا تے بڑھنے دے ٹالے پینا ہے پھر پرماتما نے بولیا ایب اچھے بوری را گیان جاننے خاتر آدمی آساری تارا ہوئی گا دا ایج خاتر ایو تینا کھے تیس جیونوالی ڈاڑیار پھل نکھان دینا چیئیو کتھی ایڑا ناوکی سو تیس ڈاڑیار پھل کھاؤ ڈاڑیار پھل نکھای سکو